موسیقی میرے نبی نے فرمایا مسجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنرتی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بڑھے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنرتی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنرتی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خوشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کچھ تھوڑا والد صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجاو 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہم بسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے ہیں تھے وہ بڑے حران ہوئے بھئی میرا تک خیال آئی ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گاہ جاتا خوراٹے چاہو جاندے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار گیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی ایک ہی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہے دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کا موت تو وہ اہیا اور پورا کمرہ خوراٹے انال وہ پھر پریشان یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آنکھ کھلی تو یہ نہ پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا ہے کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اببہ سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبی میں بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو تو ساری راست ہوتا رہتا اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لے یہ کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے کے باتی جی جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں تو فٹ نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے تو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بھتیجے ادھر آو کہا بیٹا ادھر آو آگئے کہنے کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لئے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں دھر تھا میرے سر میں دھر تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی لہ champ جی 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 تو وہ کہنے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی ہے اس سے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہنے کہ ہاں تو ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہاظا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلہ تینج سوکھی نہیں لب دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے میرے بچوں سنو یہی نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل ساف رکھ فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل ساف رکھ ہو یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لوں یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رغو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زباہ ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں ہے کہ تحجد کے لئے نیت قربان کر دیں ہم جماعت میں گئے چالیس دن کے لئے تھوڑا رکا سکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ چوریاں ہیں اور پھر یہ مسکر آکے چلتا ہے یہ مقامے سے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی